مالنڈو ائر نے پاکستان میں فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق سپانگ میں مکیم ملیشیا کے ائرلائن مالنڈو ائر نے یکم فروری سے کولا لمپور اور لاہور کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا مالنڈو ائر یکم فروری سے کولا لمپور اور لاہور کے مابین ہفتے میں دو مرتبہ دو طرفہ پروازیں شروع کرے گی ہفتے میں چار پروازیں منگل اور جمعے کو چلائی جائیں گی جبکہ ملیشین ائر لائن بوئنگ 737 تیاریں استعمال کرے گی خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ سال دسمبر میں دمشق میں مقیم ہوائی جہاز چام ونگز ائر لائنز نے پاکستان میں اپنا فلائٹ آپریشن شروع کیا تھا کیونکہ اس کی پہلی پرواز کراچی کی جنہ انٹرنیشنل ائر پورٹ پر لانڈ ہوئی تھی چام ونگز ائر لائن نے پاکستان میں اپنے فلائٹ آپریشن کا باقاعدہ آغاز کیا چام ونگز ائر لائن کی پہلی پرواز پندرہ دسمبر کو دمشق سے دوپہر دو بچ کر پندرہ منٹ پر کراچی ائر پورٹ پر لانڈ کی تھی غیر ملکی نیجی ائر لائن کے ذریعے ڈیر سو سے زائد مسافر پاکستان پہنچے تھے جبکہ پاکستان سیول آوییشن آتھورٹی کے حکام نے ان کی آمد پر وارٹر کینن کی سلامی دی پرواز بھی اسی دن مسافروں کو لے کر دوبارہ دمشق کے لیے روانہ ہوئی تھی